بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میدے کے پرابلمز تو اس لیے زیادہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اپنے چاروں طرف دیکھیں تو جتنے بھی ڈابے ہیں ریسٹورنٹ سے وہاں پہ خوراک کے معاملے میں صفائی سترائی کا خیال بالکل بھی نہیں رکھا جاتا اور اس کے علاوہ اگر بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گروں میں بھی ایون صفائی کا خیال نہیں رکھتے چاہے وہ کانی کی چیزیں ہو یا ویسے ہی ہو تو اس کی وجہ سے میدے کی پرابلمز ہوتی ہیں میدے میں تیزابیت کی پرابلمز ہوتی ہیں میدے میں میدہ خراب ہو جاتا ہے یا بدحضمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہے بیٹائٹس بی اور سی کیوں زیادہ ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب باربر شاپ جاتے ہیں ہم شیف سیٹ کرتے ہیں یا بال سیٹ کرتے ہیں تو ایک ہی کنچی ہوتی ہے ایک ریزر ہوتا ہے تو وہ ہر کسی کے لیے یوز ہوتا ہے تو اگر ہم ہیپیٹائٹس پوزیٹیو بندے کو کرتے ہیں اس سے شیف کرتے ہیں اور اس کے بعد نارمل بندے کے لیے اسی ریزر سے شیف کرتے ہیں تو ہم نے ہیپیٹائٹس کو یہاں سے کاپی کر کے ادھر پینسٹ کر لیا تو اسی وجہ سے یہ ریشو ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہی ہے تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے گھروں میں بھی باہر بہت کم ایسے ریسٹورنٹس ہوں گے جو کہ صفائی کا خیال کرتے ہوں گے ایسے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائریا ہو جاتا ہے لوز موشن ہو جاتا ہے جو کہ پھر سیٹل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں پھر ہوتا ہے لانگ ٹرم کے لیے ہوتا رہتا ہے تو یہ ساری پرابلمز جو ہوتی ہیں یہ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہیپیٹائٹس اے اور ای کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے کلینک میں آتے ہیں یرکان کے ہسٹری کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم بی اور سی کو دیکھیں تو بی اور سی کے جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ ان بندوں میں آتے ہی نہیں ہیں وہ پیشنٹس میں شور ہوتے ہی نہیں ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی اور بیماری کے لیے آجاتے ہیں یا ویٹنس سے آجاتے ہیں یا بدحضمی کی وجہ سے آجاتے ہیں تو ہم جب ٹیسٹس کرتے ہیں تو ان میں ہیپیٹائٹس ب یا سی آجاتا ہے تو اس کا پتہ تب چلتا ہے بندے کو جب ان کا پورا لیور جو ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے کو تو ہیپیٹائٹس ب یا سی تھا اور اے اور ای جو ہے اس میں سیمٹمز آجاتے ہیں آگے پیلی ہو جاتی ہے یا بہت کم ایسی پرسنٹیج ہوگی پیشنٹس کی جو کہ ہیپیٹائٹس ب اور سی میں یرکان کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں یا پیلے آنگوں کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ پہلے تو ہم جب مریض سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یا اس کو کیا مسئلہ ہے اس کی ہسٹری لے کے ہمیں توڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لیبورٹری کی ہیلپ لے لیتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور آج کل تو ایک نئی فیسیلٹی ہے انڈوسکوپی ہی تو انڈوسکوپی میں کیا ہوتا ہے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوکل انیستیزیاں دے کے ان کا گلہ سن کر کے ان کی جو کھانے کی نالی ہوتی ہے ان میں کیمرہ ڈالتے ہیں کیمرہ نیچے جاتا ہے میدے میں یا چھوٹی آنت میں پھر ہم اندر سے معاینا کرتے ہیں کہ یا بندے کو کیا مسئلہ ہے یا کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے بنا پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ رومر پہلایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں یہ انڈوسکوپی بہت زیادہ مشکل چیز ہے اور یہ بہت پینفل چیز ہے حالانکہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا انڈوسکوپی دو یا تین منٹ کا کام ہوتا ہے پورا اور اس میں نہ کوئی کٹ لگتا ہے نہ کوئی ٹانکہ لگتا ہے سمپل سی چیز ہے آسانی سے ہو جاتی ہے اور انٹرنل ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو کیا ایشو آ رہا ہے اس کے علاوہ ایسے بھی پیشنٹس ہوتا ہے جن کو ڈائریا ہو جاتا ہے لوس موشن ہو جاتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو پھر ہم سٹول جہاں سے آتا ہے اسی جگہ سے ہم کیمرہ انسرٹ کرتے ہیں ہم مندھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا ایشو جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے اور اس کے کارڈنگ بھی اس کو ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اچھا تو ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو میدی کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گیسٹرینٹرالجس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو دوائیاں وغیرہ دے دیتے ہیں تو وہ کچھ دن وہ جو چیز وہ دوائی جو ہوتی ہے وہ میڈیسن یوز کر لیتے ہیں وہ ٹیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر سے ان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سائیکل ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے یہ کیا ایکچول میں یہ ہوتا کیوں ہے ہر بندے کو جب دوائی دے دی جاتی ہے تو وہ دو تین دن دوائی کھاتا ہے جب ٹیک ہو جاتا ہے تو دوائی کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دو تین دن ٹیک ہوتا ہے پھر سے وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ٹیک ہوتا ہے پھر خراب ہوتا ہے ٹیک ہوتا ہے پھر خراب ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایک ڈاکٹر پورا کا پورا کورس دے دیتا ہے تو اس کورس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس کو ختم کریں گے تو آپ ٹیک ہو جائیں گے اگر آپ اسی طرح دو تین دن دوائی استعمال کر کے پھر اسو چھوڑ دیتے ہو تو یہ چیز دوبارہ سے دوبارہ آئے گی تو آپ اس چیزوں کا خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھیں اور باربر شاپ میں یہ ریزرز وغیرہ کی احتیاط کیا کریں تو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انفارمیٹیف لگی ہوگی چینل پر وزیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ see you in the next one اللہ حافظ